بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج میرا دل کر رہا تھا گاجروں والی کھیر کھانے کا تو امی بنانے والی تھی گاجروں والی کھیر تو میں نے کہا ہر بار کی طرح میں اپنے ویورز کے ساتھ اس کی ریسپی بھی ضرور شیئر کروں گی تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف گاجروں والی کھیر بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک بڑے پتیلے میں 6 لیٹر دودھ لے لینا ہے گاجروں والی کھیر کے لیے ہمیں سب سے پہلے کرش کر لینا ہے یہ ہماری کرش کرنے والی مشین ہے اسے ہماری کرش ہماری کرش ہو جائیں گی یہ دیکھیں تودھ میں ہمیں سب سے پہلے کرش کی ہوئی کرش کر دینا ہے ہماری کھیر میں ڈالنے کے لیے یہ ہمارا میجک انگریڈینٹ ہے یہ تھوڑی سی 2 ٹیبل سپون ہمیں خشخاش لے لینا ہے اور 5-6 چھوٹی لائچی لے لینا ہے انہیں ہمیں مکسی میں گرائنڈ کر لینا ہے ہم نے گرائنڈ کر کے کھیر میں ایڈ کر دی تھی اب ہم اس میں چاوال ایڈ کریں گے اس کا بھی ہم نے پیچھ بنا لیا ہے اور گاڑا ہونے تک پکائیں گے یہ دیکھیں ہماری جو کھیر ہے وہ تیک ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اب ہم اس میں شوگر ایڈ کر دیں گے تقریباً تین کپ شوگر ایڈ کریں گے آپ ٹیسٹ کر لیجئے گا اگر ادروائیت آپ کو پم لگے تو آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہماری ٹیسٹی ٹیسٹی سی کھیر آلماس ڈن ہو چکی ہے اب ہم اس میں پریش پریم ایڈ کریں گے ون کپ اور پانچ منٹ پکانے کے بعد اسے ہم چلہے سے اتار لیں گے اور سریزر میں ٹھنڈا کر لیں گے تو یہ ہے میری گاجروں والی کھیر کی فائنل لک بلکہ یوں بولوں کہ گاجری لک گاجروں والی کھیر کی گاجری لک اب ہم اسے ٹیسٹ کرتے ہیں اور آپ کو اس کا فلیور بتاتے ہیں مہم ہم واو اس میں جو خوشخوش کا ذائق کا فلیور آ رہے ہیں بہت ہی مزے کا امیزنگ امی جی تو سیتا کمال کر دیتا بہت ہی مزے کا اس کا فلیور ہے بہت ہی مزے کی یہ کھیر ہے آئی ہوب کے آپ کو یہ گاجروں والی کھیر کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی آپ بھی اسے گھر پر ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولئے گا ہمیشہ ہسنے ہمیں کراتے رہے دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھنا اللہ حافظ